پنجاب میں سموک کی شدت میں واضح کمی کئی شہروں میں سموک کا انڈیکس نیچے آ گیا لاہور کا ائرکوالٹی انڈیکس 188 ریکارڈ ملتان میں فضائی آلودگی کا میار 193 ہو گیا اسلام آباد اور پشاور میں بارش کے بعد سموک میں کمی بھارتی شہر دلی 555 ائرکوالٹی انڈیکس کے ساتھ فضائی آلودگی میں دنیا بھر میں پہلے نمبر پر چیف میٹرالوجسٹ علیم الحسن نے کہا کہ نورت ویسٹ سے ہوا چلنے پر سموک میں کمی ہوئی دن کے اوقات میں دھوپ اور رات کو موسم سرد ہوگا اگلے چند روز میں سموک زائل ہو جائے گی مشرقی ہواوں کی تبدیلی اور مصنوعی بارش سے لاہور اور ملحقہ علاقوں میں سموک انڈیکس میں کمی آ گئی جمعے کو کیے جانے والے اقتامات اور تمام اداروں کے کردار سے پنجاب کو اس موک سے نجات دلانے میں مدد ملے گی ڈی ٹاکس پنجاب مہم سے اس موک کی صورتحال میں بہتری ہوگی سینئر سووے وزیر مریہ مورنگ زیب کا بیان کہا کہ ہمیں اپنے علاقوں میں اس موک پھیلانے والے ذرائع کے تداروں کے بھرپور کوششیں کر جاری رکھنی ہیں اس موک سے بچاؤ کے لیے ہر شہری کا تعاون لازمی ہے عاقب جاوید کو وائٹ بال کرکٹ ٹیم کے ہیٹ کوچ کی ذمہ داریاں ملنے کا امکان زمبابوے اور آئندہ سیریز میں عاقب جاوید کو ذمہ داریاں دینے پر غور وائٹ بال ہیٹ کوچ کے حوالے سے فیصلہ جلد متوقع پاکستان کرکٹ بورٹ اب ملکی کوچ کو مستقل ذمہ داریاں دے گا دورہ سولیہ سے قبل گیری کرسچن نے ہیٹ کوچ کی عہدے سے استفادیا تھا ریڈ بال ہیٹ کوٹ گیری کرسچن جیسن گلیسپی کو دورہ سولیہ کے لیے عبوری کوچ مقرر کیا گیا پاکستان چوبیس نویمبر سے پچیس دسمبر تک زمبابوے کے خلاف سیریز کھلے گا وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے کسان کارٹ کی تعداد پانچ لاکھ سے بڑھا کر سات لاکھ پچاس ہزار کر دی کسان کارٹ کے لیے بارہ لاکھ نوازی ہزار درخواست محصول کسانوں نے تین لاکھ اکسٹھ ہزار سے زائد کارٹ وصول کر لیے ترجمان محکمہ زراد کے مطابق کاشتکاروں نے کسان کارٹ کے ذریعے اب تک اٹھارہ عرب روپے کی خریداری کر لیے آپ کا ملک ترقی کی طرف گامزن ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ ایسے اناثر جو یہ فضاء پیدا کر رہے ہیں اور ہر کچھ عرصے بعد اسلام آباد پر یلگار کرنے کا اعلان کر دیتے ہیں بڑی خوددار اور بڑی غیور عوام ہے کی پی کے کے آپ لوگ خدارہ ایسے ملک دشمن اناثر کے ہاتھوں استعمال مت ہوں آپ سب سے پہلے اپنے بچوں کو آگے لے کے آئیں پھر میرے کی پی کے کے بچوں کو باہر بعد میں لے کے آئیں ملک میں سیاس استحکام آیا حکومت ملکی ترقی کے لیے دن رات خوشہ ہیں کچھ اناثر عوام کو گمراہ کرتے ہیں آئے روز اسلام آباد پر یلگار کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں یہ جلاو گھراو کر کے آدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں خیبر پخونخواہ کے غیور عوام ملک دشمن اناثر کے ہاتھوں استعمال نہ ہوں ایسے لوگ احتجاج کے لیے پہلے اپنے بچوں کو آگے لائیں راہنما استحکام پاکستان پارٹی آن چودھری کی نیوز کانفرنس کہا کہ ایک جماعت کہتی ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے نکلنا ہے کیا ان کی آزادی صرف ایک شخص پر منحصر ہے پہلے انہوں نے بہت واضح طور پر کہا تھا کہ ہم منی بجٹ نہیں لائیں گے لیکن اب جو شارٹ فال ہے اس پر یہ منی بجٹ کے بارے میں ایک دن کہتے ہیں لائیں گے ایک دن کہیں گے انہیں لائیں گے ویسے تو ہر دن منی بجٹ کا دن ہوتا ہے جو انرجی کرائیسز ہے اس میں بجلی کی قیمت کم ہونی چاہیے ہر صورت میں سولر کے حوالے سے اپنی پالیسی کو تبدیل کریں گے کسی صورت میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے اور اس کو تو انکریج کرنا چاہیے پاکستان بدامنی کا متحمل نہیں ہو سکتا نوان کے قیام کے لیے سب جماعتوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا حکومت نے سولر منصوبے پر آئی ایم ایف کا مطالبہ کیوں تسلیم کیا بجلی کے ونٹر پاکیج میں عوام کو بے وقوب بنایا گیا امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کی پریس کانفرنس کہا کہ سٹاک مارکٹ بڑھنے سے عوام کو کیا فائدہ ہوا سولر پالسی میں تبدیلی قبول نہیں کسان اتحاد کا ذریع ٹیکس کے خلاف اعتجاج کا اعلان صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ زراعت حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں فصلوں کی پیداوار کم ہو گئی لاغت حاصل کرنا بھی ممکن نہیں آئندہ سال گندوم کی پیداوار کم ہو گی وزیر داخلہ محسن نخوی سے نیدرلینڈز کی سفیر کی ملاقات باہمی دلچسپی کی امور دو طرف اتعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان کرکٹ کو فروغ دینے پر بھی بات چیت دونوں ممالک کے درمیان آئندہ برس کرکٹ سیریز کرانے پر اتفاق نیدرلینڈز کی سفیر نے کہا کہ نیدرلینڈز کی کرکٹ ٹیم اگلے برس پاکستان کا دورہ کرے گی وزیر داخلہ محسن نخوی نے کہا کہ نیدرلینڈز میں کرکٹ کے فروغ کے لیے پورا سپورٹ کریں گے صدر بیلاروس الیکسینڈر لوکاشینکو پچیس نیویمبر کو پاکستان آئیں گے پاکستان بیلاروس ٹریڈ روٹ میپ پر دستخط کیے جانے کا امکان ذرا تجارہ سائنس ٹیکنالوجی سنت اور عدبیات سازی کے شعبوں میں مفاہمتی یاد داشتوں پر دستخط ہوں گے سفارتی ذرائع کے مطابق دونوں ممالک مشترکہ طور پر الیکٹرک وحیکل بسیس کی پیدابار کے منصوبے کو حتم شکل دینے پر غور کریں گے جبکہ ذریعی مشینری اور ٹریکٹر کی تیاری کی سنت میں تعاون کے فروغ پر بھی تباتلہ خیال ہوگا پاک فوج کے سات جوان بطن پر قربان قلات میں دیشتگردوں کی سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش فائرین کے تباتلے میں چھے دیشتگرد ہلاک اور چار زخمی حملہ پندرہ اور سولہ نمیمبر کی رات کو کیا گیا دیشتگردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے پاک فوج کے سات جوان جامشاہد اتنوش کر گئے علاقے میں ممکنہ دیشتگردوں کے خاتمے کے لیے کلیرنس آپریشن جاری پاکستان کی سیکیورٹی فورسز قوم کے شانہ بشانہ بلوچستان کے امن استحکام اور ترقی کو سبتاش کرنے کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے پورازن ہیں جوانوں کی ایسے قربانیاں ہمارے آزن کو مزید مضبوط کرتی ہیں آئی اس پی آر وزیراعظم چہباز شریف کی قلات میں دیشتگردوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مضمت فیصلباد کے علاقے نشاطباد میں مبینہ پولیس مقابلہ چار ڈاکو حلاق ڈاکو درانے باردات لڑکی سے زیادتی میں بھی ملوث تھے پولیس ملزمان کو ریکبری کے لیے لے جا رہی تھی کہ ملزمان کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی چاروں ڈاکو اپنی ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے حلاق ملزمان ڈکیتی چوری رہزنی سرمیت دیگر سنگیر مقدمات میں ملوث تھے فائرنگ کرنے والے ملزمان موٹس سائیکل چھوڑ کر فرار شکارپور میں ناپرکورٹھانے کی حدود میں بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی آٹھ سے بی کم لہڑی میں زمنی انتخابات کے لیے پولنگ ووٹنگ شام پانچ بجے تک جاری رہے گی پیپس پارٹی کے سردار کوہیار خان ڈومکی اور آزاد امیدوار میر ازخار خان مری کے درمیان کارٹے کا مقابلہ متبخت ہے حلقہ کے چونتیس پولنگ اسٹیشنز انتہائی حساس قرار ایک لاکھ سولہ ہزار سے زائد ووٹرز اپنا حق رائدہ ہی استعمال کریں گے فالستان کے قیام کے لیے نیوزلینڈ کے شہر آکلینڈ میں ووٹنگ مکمل چرکہ کی زیادہ تعداد کے سبب ریفرنڈن کے وقت میں ایک گھنڈے کا اضافہ کرنا پڑا پولنگ اسٹیشنز کے باہر ووٹرز کلم بھی خطا رہے ہیں انڈیپرنڈن پنجاب ریفرنڈم کمیشن کے مطابق ریفرنڈم میں سینتیس ہزار سے زائد افراد نے حق رائدہ ہی استعمال کیا سکھ فور جسٹس کے کانسل جنرل گرپتون سنگ پنو کے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بھارت ووٹ پر یقین رکھنے والوں سے گولی سے نمٹتا ہے بھارت کے مظالم کے باوجود سکھوں نے تشدد کی بجائے ووٹ کا راستہ اپنایا ریفرنڈم کا اگلا مرحلہ اندہ برس 23 مارچ کو لوس انجلس میں ہوگا حسن عبدال گروہ دوبارہ پنجر صاحب میں بابا گروہ نانک کے جنم دن کی تقریبات سکھیاتری مذہبی رسومات کی ادائیگی میں مصروف سکھیاتری مذہبی رسومات ادا کرنے کے بعد کل واپس روانہ ہو جائیں گے بیرون ممالک سے آنے والے سے کیاتریوں کی حکومتی انتظامات کی تاریف دسخہ میں ساس کے ہاتھوں بہو کے بہمانہ قتل کی تحقیقات کا دائرہ وسیع مزید چار ملزمان گرفتار ملزمان صغرہ کی دوسری بیٹی سبا نواسہ قاسم رشتدار آزان علی اور گاؤں کا رہائشی شبیر شامل تحقیقات میں مزید سنسنی خیز انکشافات بھی سامنے آ گئے قتل میں سہولتکاری کے قیمت صرف پندرہ ہزار روپے قاتل ساس نے لاہور سے منگوائے گئے قرائے کے سہولتکار نوید کو پندرہ ہزار روپے ادا کیے لاش کے ٹکڑے کرنے کے لیے چھوری اور ٹوکا دو ہزار روپے میں خریدا پولیس نے مقتولہ زارہ کے اڑھائی سالہ بیٹے کو نانی کے حوالے کر دیا پشاور سانیٹر رینڈنگ ہوئی تھی تیارہ 160 فٹ لمبا ہے جہاز کو گارگا موورز کے ذریعے منتقل کرنے کے لیے پلان تیار پرو میں ایشیا پیسیفیک اکنومک سمیٹ میں امریکی صدر جو بائیڈن اور چینی صدر شیجنگ پنگ کی ملاقات چین امریکہ کشیدی سمیت عالمی عمور پر بات چیت دونوں رہنماوں کی روز تائیوان سائبر سیکیورٹی اور تجارت پر گفت کو دو گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں جو بائیڈن کا یوکرین جنگ میں چین کے روس کے ساتھ تعاون پر اظہار تشویش امریکی صدر نے شمالی کورین فارچ کی روس پر موجودگی پر خدشات کا اظہار بھی کیا اسرائیل کی غزہ میں ویشیانہ بمباری مزید 37 فلسطینی شہید 120 زخمی رفا میں اسرائیلی فضائی حملوں میں پانچ افراز شہید بیت اللہیہ میں فلسطینی گروپ پر اسرائیلی فضائیہ کا حملہ تین افراز شہید جبانیہ میں ڈران حملے کے نتیجے میں صحافی محمد صالح الشریف سمیت متعدد فلسطینی شہید ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعداد 43,799 ہو گئی 1,3,601 زخمی مزید فضائیہ کی لبنان کی دارالحکومت پر مسلسل پانچ پہ روز بھی بمباری جاری 69 افراز شہید 182 زخمی گزشتہ روز اسرائیلی حملوں میں طبی عملے کے 12 کارکن شہید حزباللہ کا حیفہ میں جوابی راکٹ حملہ دو اسرائیلی فوجی شدید زخمی ہو گئے لبنان میں شہدہ کی تعداد 3445 ہو گئی 14,599 زخمی ہو چکے امریکہ نے تیرہ نکات پر مشتمل لبنان اسرائیل جنگ بندی کی تجویز پیش کر دی امریکی سفیر نے لبنانی نگران وزیر آزم اور سپیکر کو ساٹھ روزہ جنگ بندی کی تجویز پیش کی لبنان نے تجویز پر غور کرنے کے لیے تین روز کی محلت طلب کر لی چین میں جنوبی شخص کا وکیشنل انسٹیٹوٹ میں چاکو سے حملہ آٹھ افراد حلاق سترہ زخمی 21 سالہ ملزم گرفتار جنوبی شخص گریوزیشن کے امتحار میں فیل ہوا اور حالات سے مایوس ہو کر حملہ کر دیا چینی میڈیا